تبدیلی ہاں نہیں رہی تبدیلی ہاں گئی ہے کیوں نکالا مجھے گے کیوں نکالا اگر ہمیں تن کرنے کی پوچیس تھی تو ہم آپ کو بھی ان سے بجا دیں گے اور سپورٹ اس ناٹ ای بلانک چیک باق فور جدہ باق پاکستان پائندہ باق جی اسلام علیکم پرگرام میں آج بھی بات کریں گے کرونا وائرس کی تباہکاریوں کے حوالے سے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں کرونا وائرس نہیں ہے یہ ڈرونہ وائرس ہے ان سے تو ڈہنگی کابو نہیں آیا تو اب یہ کرونا وائرس کان سے کابو کریں گے تو حکومت کو جاگنا چاہیے دمات کرنے چاہیے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں اگر ہمیں پاکستان میں آؤٹ بریک کرتا ہے بہت زیادہ تو ہمارے پاس اس طرح ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے جس طرح بائر ویسٹرن کانٹریز میں یہ لوگ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اور پرو اکٹیو ہو تھوڑا سا مزید اکٹیو ہونے کی بلکے ضرورت ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں سندھ میں اٹھائیس سے تیس کیسز پڑھیں اور حکومت کے رئیے گھبرانہ نہیں ہے صورتحال تھوڑی گمبیر ہے مارے پاس جب سب کچھ کریک ڈاؤن ہو جائے گا ساری چیزیں بند کر دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کرونا ہمیں مارت پاتا لیکن ہمیں غربہ ضرور مار دے گی آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ہنگامی حکومت کرے اور انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا یہ کرونا وائرس جو کرونا وائرس آیا ہے نا سر اس کا حکومت کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کرونا کرونا عمران خان تم بھی تو آپ کچھ کرونا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کرونا وائرس گھبرانہ نہیں ہے وزیراعظم عمران خان نے کل رات قوم کے نام اپنے پیغام میں اپنے خطاب میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے صورتحال رکھ دی کہ اس وقت کرونا وائرس کے کیسز کیا صورتحال ہے ان کی اور آگے مزید کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں آگے مزید خدشات کیا ہیں صحت کے حوالے سے خدشات کیا ہیں اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے خدشات کیا ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بھر میں دھائی سو سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں اور پہلی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے گلگت بلتستان میں نوے سالہ شخص جو کہ کرونا کا مریض تھا اس کی ہلاکت ہوئی ہے گلگت بلتستان کی حکومت نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے حدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سیکڑوں کی تعداد میں یہ کیسز ہیں اور چونکہ ابھی کٹس جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں جو آئیڈنٹیفائنگ کٹس ہیں ان کی فیلحال قلت ہے تو جب تک جہاں جہاں ٹیسٹ ہوتا جائے گا وہاں وہاں پتہ چلتا جائے گا کہ پاکستان میں اصل میں کتنے کرونا وائرس کے کیسز ہیں ایسی صورتحال میں دعا کی جا سکتی ہے خدا سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ صورتحال مزید نہ بگڑے کیونکہ اگر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں امریکہ جیسی ایک بہت بڑی معیشت چین جیسی ایک بہت بڑی معیشت اس چھوٹے سے انویزبل وائرس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے تو پاکستان کے لیے دیفنیٹلی بہت پریشان کن صورتحال ہے لیکن جو وزیراعظم صاحب نے بھی کہا ہم بھی بار بار کہیں گے کہ کرونا سے گھبرانا نہیں ہے اس وائرس سے درنا نہیں ہے اس سے لڑنا ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے ایک کیس کی سامات کے دوران ریمارکس دیئے انہوں نے ابزویشن دی کہ کرونا وائرس پاکستان میں حکومت کی اور پی آئی اے کی نا اہلی کی وجہ سے آیا بورڈر سے لوگ آتے رہے فلائٹ چلتی رہیں جس کی وجہ سے کرونا وائرس آ گیا اس کے علاوہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں خاص طور پر اپوزیشن کی وہ بھی حکومت پر بار بار تنقید کر رہی ہیں آج پرگرام میں ہم خاص طور پر سوال اٹھائیں گے کہ کرونا وائرس پر سیاست کرنے کے علاوہ یا سیاست سے بالا کس طرح سے پاکستان مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا حکومت اور اپوزیشن آپس کے سیاسی اختلافات چھوڑ کے کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے یک جا ہو سکتے ہیں اسی پہ آج ہم پرگرام میں بات کریں گے میرے پاس بہت زبردست موجود ہیں مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سینئر مرکز زرانمہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر رہی ہیں شہلہ رزا صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر مرکز زرانمہ ہیں اور میرے ساتھ ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں فرو خبیب صاحب تھوڑے ہی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں تھے اور وہاں سے واپسی کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں بھی کرونا کے ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا ہے اور وہ اس وقت سیلف آئیسولیشن میں ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان طریقہ انصاف اور حکومت کے سینئر بڑے رہنما پالیسی سازوں فیصلہ سازوں میں سے ایک ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اسلام علیکم شاہ صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لیے وقت دینے پر سب سے پہلے اپنی صحت کے بارے میں آگاہ کیجئے گا کیونکہ آپ کے بارے میں آج اطلاع آئی کہ چین سے دورے کے بعد آپ سیلف آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں ڈاکٹرز نے آپ کو کچھ دن کے بعد کرونا کے ٹیسٹ کروانے کے لیے مشورہ دیا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں جتنے ٹیسٹ ہیں سب لے رہے ہیں سیلف آئیسولیشن ایک جسے کتنے ایک ذمہ دارانہ کاروائی ہے جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹریول ہے کہ آپ انکیویشن پیریٹ کے لیے پانچ دن کا وقفہ دیتے ہیں اور پھر سواب ٹیسٹ کراتے ہیں تو میں نے ٹیسٹ میرے کلیر آئے ہیں پانچ دن کا انتظار کے بعد میں کروں گا معمول کا کام کر رہا ہوں آج بھی میں نے دفتر کی فائلیں نکالی ہیں وہ کام جاری رہے گا لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے اوروں کے لیے میں زحمت کا ذریعہ بن جاؤں ٹھیک ہے خدا آپ کو صحت دے آپ کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں یہ فرمائیں کہ چونکہ آپ وزیر خارجہ ہیں اس وائرس کا آغاز چائنہ سے ہوا اور چائنہ نے بہت بڑی حد تک اس پہ قابو پا لیا ہے ابھی آپ چین کے دورے پہ تھے صدر صاحب صدر مملکت بھی چین کے دورے پہ تھے آپ سب وہیں کٹھے تھے چین پاکستان کی بہت مدد بھی کر رہا ہے اس وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے پاک چین تعلقات اور اس وائرس اس بیماری کے تناظر میں کیا کہیں گے آپ دیکھئے صدر پاکستان ہمارے ساتھی لوٹ آئے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں جہاں تک پاک چین تعلقات کا تعلق ہے وہ بہت ہمدہ تھے اور اس آزمائش میں جس طریقے سے پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں تعلقات کو چار چاند لگے ہیں اور جو صدر شی کے ساتھ پریمیر لی کے ساتھ اور ان کی جو پیپلز نیشنل کانگرس کے چیئرمن ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں وہ قابل دیت تھی وہ اتنے خوش تھے پاکستان نے اس آزمائش میں جیسے اظہار اجتیت کیا جس طرح دنیا نے وہاں ایویکویشن کی انخلاق کیا جیسے دھوٹے لگیں پاکستان نے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ثبوت دیا اس پہ کین بہت متاثر ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے جس طرح کین ہمیشہ ثابت کرتا رہا ہے ہر آڑے وقت میں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے تو یہ دورہ جو یکچہکی کا دورہ تھا خیر سگالی کا دورہ تھا وہ بہت مفید ثابت ہوا اور تعلقات کو مزید مضبوط کیا شاہ ثابت اس وقت بہت خطرناک صورتحال ہے پور دنیا میں کرونا وائرس کو لے کے دنیا کی بڑی بڑی معیشت ہیں امریکہ چین یورپ جیسی معیشت ہیں اس ایک چھوٹے سے انویزیبل وائرس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو بطور وزیر خارجہ آپ دنیا کی سیاست کا دنیا کی سیاست کو بلکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے دنیا بھر میں جہاں الیکشنز ہو رہے تھے سیاست سرگرمیاں ہو رہی تھیں بشمول دیگر سرگرمیوں کے وہ سب اس وقت ماند پڑ گئی ہیں اس وقت سب فریز ہو گئی ہیں تو بطور وزیر خارجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں دنیا کی سیاست کا دنیا کی معیشت کا مستقبل دیکھیں چیلنجز آتے رہتے ہیں قومیں ان کو فیس کرتی رہتی ہیں ماضی میں تاریخ کو اپلٹ کے دیکھیں تو مختلف ادوار میں مختلف چیلنجز آئے دنیا نے اس کا مقابلہ کیا یہ بھی ایک چیلنج ہے جس کو کہ اب گلوبل پینڈیمک ڈیکلیئر کیا گیا ہے سب کانٹننٹس میں یہ موجود ہے اور ایک سے سو باسٹھ ملکوں تک اس کا پھیلاؤ ہو چکا ہے اب ساری دنیا نے ملکر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ ملکر ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مقابلے میں ہم کامیاب ہوں گے دیکھیں اپی سنٹر تھا چین کا جو صوبہ ہے خوبے اور ان کا جدار الخلافہ ہے وہان لیکن اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس پہ کابو پا لیا ہے اور کل جو وہان شہر ہے صرف ایک نیا کیس وہاں رپورٹ ہوا جہاں سب سے زیادہ امباتویں اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنی حدث عملی سے اس پہ کابو پا لیا ہے تو دیگر ممالک بھی جب وہ ہدایات کو فالو کریں گے اور ذمہ درانہ ثبوت دیں گے تو مجھے یقین ہے وقتی پریشانی ہے اور آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹس پہ بھی اس کا اثر ہوا لوگ پریشان بھی ہوئے ایک پینک کی صورتحال بھی کریٹ ہوئی لیکن اس پر کابو پا لیا گیا شاہ صاحب پوری دنیا تو اس وقت لوگ ڈاؤن کا شکار ہوئی ہے اور یہ لوگ ڈاؤن ایک طرف تو آپ نے خود بھی تسلیم کیا ہے دنیا نے اور دوسرے طرف وائرس نے اس کو انفورس بھی کیا ہے جبری طور پر لیکن کشمیر کے لوگ ایک مختلف جبر کا شکار ہے وہ ایک طویل عرصے سے لوگ ڈاؤن کا شکار ہے اسے طرح سے غزہ کی اگر بات کی جائے تو غزہ میں اسرائیلی فورسز وہاں پہ کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں لیکن وہاں ٹیسٹنگ کٹس پہنچانے کی اجازت نہیں دے رہی وہاں پہ علاج مالجے کی اجازت نہیں دے رہی یہی صورتحال کشمیر کی بھی ہے وہاں سے بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے کیسز ہیں لیکن وہاں جو لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے اس حوالے سے اب اس سارک کی ویڈیو لنگ کانفرنس ہوئی وہاں پر بھی کشمیر کا ذکر کیا گیا آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال تھی اس میں یہ جو دکت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کی ڈاکٹرز تک ہسپتالوں تک رسائی پر پابندی تھی اور وہ انہیں میڈیکل کیر دستیاب نہ تھی تو کچھ جب رپورٹ ہوا کہ وہاں ایسے کیسز نظر آئے ہیں جو ایسے اشخاص ہیں جو کرونا انفیکٹڈ ہیں تو ہمارے جو معاون خصوصی ہیں جناب زفر برزن صاحب انہوں نے یہ تقاضی کیا وزیراعظم ہندوستان سے کہ وہ ان پر پابندیاں نرم کریں تاکہ ان کی ٹیسٹنگ ہو سکے اور ان کا علاج ہو سکے اور ڈاکٹروں تک ہسپتالوں تک ان کی رسائی ہو سکے شاہ صاحب پور دنیا کے ساتھ ساتھ ساؤت ایشیا کو چنوبی ایشیا کو بھی اس وائرس کی انتہائی سنگینی کا جو ہے وہ سامنا ہے اور ساؤت ایشیا بھی اس کی شدید لپیٹ میں ہے اب ساؤت ایشیا چونکہ ایک پاپلس ریجن ہے یہاں پہ رقبہ جاتی آبادی کا جو تناسب ہے وہ دیگر ممالک کے مقابلے میں دیگر ریجنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اور یہاں پر جس تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے پھر یہاں پہ ہیلتھ کیر سسٹمز کی جو صورتحال ہے گارمنٹس کی اس وائرس سے نمٹنے کی وہ کپیسٹی نہیں ہے جو ڈیولپ کنٹریز کی ہے جو امریکہ کی مل کر اس وائرس کے خلاف لڑ سکتا ہے اور ساؤت ایشیا کے ہمسائے ممالک مل کے اس وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں دیکھئے آپ نے درست فرمایا کہ ساکھ ممالک جو ہیں وہ دنیا کی تقریباً ون فیفت پاپولیشن پر محیط ہیں اور دنسلی پاپولیٹڈ ہیں بڑے بڑے شہر ہیں آپ دیکھ لیں آپ دلی کو دیکھ لیں کلکتے کو دیکھ لیں ممبئی کو دیکھ لیں کراچی کو دیکھ لیں اور ایسے بہت سے شہر ہیں جو بہت بڑی میگا سیٹیز ہیں اب وہاں یہ بھی آپ نے درست کہا کہ یورپ کے مقابلے میں امریکہ کے مقابلے میں وسائل بھی یہاں نسبتاً کم ہیں اور جو ہیلتھ کیر سسٹم ہے وہ بھی اتنا ایڈوانس نہیں ہے کتنا آپ کو یورپ میں دکھائی دیتا ہے امریکہ میں دکھائی دیتا ہے ڈیولپ ورلڈ میں دکھائی دیتا ہے انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہندوستان کا ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ وہ ہندوستان کے وزیراعظم ایک ویڈیو کانسلس کرنا چاہتے ہیں کوویڈ نائنٹین پر تو یہ جانتے ہوئے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور نے کیا ظلم برپا کا رکھا ہے یہ جانتے ہوئے کہ دلی میں اور دیگر شہروں میں جو مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک برپا کیا جا رہا ہے اس کے باوجود پاکستان نے تعاون کا فیصلہ کیا انسانی بنیادوں پر اور ہم اس ساری ویڈیو کانسلس میں ہم شامل ہوئے اور ہم نے جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں فرمیرزا صاحب جو کہ میڈیسن سے اور میڈیکل سائنس سے واقف ہیں ان کو نامزد کیا ان نے انٹریکٹ کیا پاکستان نے جو ایک نامات اٹھائے تھے جو ہمارے اپروچز ہیں ہمارے جو ریسپونسز ہیں ہمیں جو پروٹوکالز نافذ کیے ہیں وہ ان سے شیئر کیے بلکہ یہاں تک اوفر کیا کہ پاکستان ایک ساک ممالک کی جو وزرائے صحت ہیں ان کی کانفرنس منقد کرنے کیلئے ہم تیار ہیں ہم میزبانی کیلئے تیار ہیں اور اس مسئلے پر انسانی بنیادوں پر ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں اور ذمہ دارانہ رویہ ہم اپنائیں گے بلکہ ٹھیک ایپسولیوٹلی رائٹ لاسٹ میں قوم کے نام کوئی آپ پیغام دینا چاہیں کیونکہ کرونا وائرس سے اس وقت بڑی پریشان کون صورتحال ہے پاکستان میں ڈھائی سو اوپر کیسز ہو گئے ہیں پہلی ہلاکت جو ہے وہ ریپورٹ ہو گئی ہے کل رات وزیراعظم نے قوم سے خطاب تو کیا کہا کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن آپ بھی بطور وزیر خارجہ کیا آپ قوم کو کہنا چاہیں گے سوالہ سے جی ایک پیغام ہے قوم کے لیے اور ایک میڈیا کے لیے قوم کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج یک چہتی کی ضرورت ہے آج ہم نے تفریق کے بجائے متحد ہونا ہے اور مل کر ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں سب ادارے سب حکومتیں وفاقی حکومت سبائی حکومتیں مل کر اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور میڈیا سے میری گزارش ہے اور کچی خطاب بھی گزارش اور پیغام ہے کہ آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ دالی ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں اس سے آپ لوگوں میں ایک اویرنس کریئٹ کریں اور جو پبلک سیویس کا کام آپ پر انجام دے رہے ہیں اور دے سکتے ہیں اس کی بہت ضرورت ہے تینکیو بری مچ بہت بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پرگرام میں خاص طور پر بات کر رہے تھے انگے ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ جوکٹر مصطدق ملک صاحب آپ چونکہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کل رات بھی وزیراعظم نے قوم سے خطاب کیا صورتحال انہوں نے سامنے رکھی قوم کا حوصلہ بڑھانے کی انہوں نے باتیں کی لیکن ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے وہاں پر بھی تنقید کی تو کیا ایسا ممکن ہے کہ سیاست سے بالا ہو کے حکومت اور اپوزیشن مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں دیکھیں تنقید مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس ذمہ میں یہ بات کر رہی ہیں تنقید کی کل جو وزیراعظم نے تقریر کی اور ابھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے تو میں انہی دو اہم پہلوں کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہوں کل وزیراعظم نے کہا کہ تقریبا 97% لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ کرونا وائرس ایسے ہی ہے جیسے ذکام ہیں اور اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے یہ ڈس انفرمیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ذمہ داری کے ساتھ اپنی انفرمیشن کو عوام تک پہنچائے اور ڈس انفرمیشن نہیں دے اگر آپ ہارورڈ سکول آف پبلک ہیلتھ میں چلے جائیں یا جانز ہاپکنز کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تقریبا 80% لوگ ایسے ہیں جو آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ یعنی صرف ڈاکٹر کے کلینک پہ جا کے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے ان کے بہت زیادہ سنگین سمٹمز نہیں آتے 20 فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو ہسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور 5 فیصد ایسے لوگ ہیں جو آئی سی یو میں جاتے ہیں تو جب وزیر آزم یہ کہتے ہیں کہ 97% لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کو ذکام ہو گیا تو یہ کس قسم کی ڈس انفرمیشن ہم عوام کو دے رہے ہیں ہم عوام سے حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم حقیقت چھپائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ذکام ہوتا ہے تو ذکام تو ہمیں ہر سال ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے آئی تو انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی لیکن آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ الحمدللہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی اس وائرس کی کیا پاکستان میں وائرس کی بائیولوجی مختلف ہے اب آپ اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے آگئے ہیں اس سے پہلے دو مختلف پریس کانفرنسز کے اندر وزیر سہت نے بھی یہی بات کی تو یہ کیا ہو گیا کہ پوری دنیا کے اندر مثلا چین کی میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ پہلے کیس سے ستر ہزار کیس جو ہیں وہ ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر ہو گئے تھے یعنی ایک کیس سے تقریباً ستر ہزار کیس ڈیڑھ مہینے میں ہو گئے تھے تو پاکستان میں کیا وائرس کی کوئی اور بائیولوجی ہے کہ پاکستان میں وہ ٹرانسمیٹ نہیں ہوگا تو بار بار جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت اپنا رسپونسبل رول ادا کرے اور لوگوں کو آگاہی دے کہ اس کی کیا نتائج نکل سکتے ہیں جب ہم سارے چیخ رہے تھے اور وزیر اعلیٰ سندھ بالخصوص چیخ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ وزراء اعلیٰ کا اجلاس بلایا جائے اور بار بار ٹیلیویزن پہ آکے کہہ رہے تھے کہ میں تین دن سے یا دو دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ وزیراعظم سے میری بات ہو جائے کیونکہ یہ اتنی اپیڈیمک اتنی سنگین بیماری ہے اتنی سنگین اپیڈیمک ہے کہ اگر ہم کوارڈینٹ نہیں کریں گے اکراس سوبوں کے تو یہ پھیل جائے گی مگر کسی نے ان کی کان پر بات نہیں گھرا تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کیا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم عوامی مفاد میں اگر حکومت کی کچھ ایسی پالیسیز ہیں جن سے لوگوں کی زندگی اور موت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو کیا ہم آواز نہ اٹھائیں ہم خاموش ہو جائیں ابھی کچھ دن پہلے صدق صاحب میرا یہ سوال نہیں تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں صدق صاحب لیکن میرا یہ سوال نہیں تھا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو فیکچولی کونیکٹ کی جا سکتے ہیں دو سیکنڈ دے دیجئے مگر ایک نہیں نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ جو پھیل رہا ہے وہ اسی ڈس انفرمیشن سے پھیل رہا ہے جب وزیر آزم یہ بات کرتے ہیں تو ہر بندہ اعتماد کرتا ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فلو ہے اور اس کا ایسے ہی ہے جیسے ہر سال زکام ہوتا ہے اور نائنٹی سیون پرشنٹ لوگوں میں ایسا ہی ہوگا تو پھر کیا حرجہ باہر نکلنے میں ایسا نہیں ہے سر اس کو میں وضاحت کر دوں کہ یہ فلو کی فیملی میں سے ہے نہیں لیکن فلو سے کہیں زیادہ فطرناک ہے فلو پینڈیمک اپیڈیمک نہیں ہوتا یہ فلو کی فیملی میں سے ہے وزیر آزم یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے نا جی نہیں کہنا چاہ رہے ہوں گے تو ایک بات ہے جو انہوں نے کہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں آبیشہ کلپ چلا دیں اور جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ پرسنٹو پرسنٹ ٹرانسمنٹ نہیں ہو رہا وہ بھی کلپس آپ کے پاس ہیں وہ بھی چلا دیں اس لیے مصدق ملک صاحب کہ جب وہ وزیر فارجہ نے بات کی ہوگی اس وقت لیکر پاسمشن نہیں ہو رہی ہوگی میڈم بات تو میڈم اگر آپ بھی یہی بات کریں گی تو پھر میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں یعنی پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں چین نے آپ نے ابھی چین کی ایگزیمپل دی ہے وہاں پہ انہوں نے سات سو ساٹھ ملین لوگ پاکستان کی کل عبادی بیس کروڑ ہے انہوں نے ساڑھے سات سے آٹھ کروڑ لوگوں کو کورنٹین کر دیا تھا اور شٹ ڈاؤن میں لے گئے تھے اس وجہ سے وہاں پہ نمبرز نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی اس کا علاج دریافت کر لیا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً ساڑھے سات سے آٹھ کروڑ لوگوں کو کورنٹین کر دیا تھا صدق ملک صاحب آپ کا جواب بہت لمبا ہو گیا ہے نا مجھے سوال کی اجازت دیجئے میرا سوال کیا تھا کہ یہ وہ سب چیزیں تھیں نہیں نہیں آپ بے شک جواب دیجئے لیکن مجھے سوال کرنے کی اجازت بھی مہربانی فرما کے دے دینا میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت ایک تعمیری تنقید جو کہ آپ اس وقت کر رہے ہیں آپ اس وقت ایک تعمیری تنقید کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے یہ کہنے میں ڈیفرنس ہے اور یہ کہنا کہ یہ تو آپ کرنا ہی نہیں چاہتے یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے یہ تو آپ کی اہلیت ہی نہیں ہے یہ تو آپ کی صلاحیت ہی نہیں ہے قومی اسملی کا اجلاس آپ نے سمجھتے کہ چلنا چاہیے تھا اور وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی عوامی نمائندوں کے درمیان کہ مل کے اس وائرس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور گارمنٹ کو تجاویز آتی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک پالیسی کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح آٹا ایکسپورٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اسی طرح ماسک ایکسپورٹ نہیں ہونے چاہیے تھے ہمارے جو صحت کے محکمے میں کام کرنے والے لوگ ہیں نیسز ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کی زندگی ان ماسک کو اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اس وائرس کی ٹرانسمیشن اس ماسک کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں اس وقت ان کو چاہیے کہ دس پندرہ عرب روپے مختص کریں اور جس کو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ فرنٹ لائن جو فورس ہے ہیلتھ کیر پروفیشنلز کی وہ بنائی جائے ایک پورا طریقہ کاروضہ کیا جائے کہ وہ لوگ جو ڈیٹیکٹ ہوں گے وہ کیسے ڈیٹیکٹ ہوں گے جو ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے جن کو ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت ہے ان کی پلیسمنٹ کیسے ہوگی ان کو جس طرح کے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور نرسز کی ضرورت ہے وہ ڈاکٹرز اور نرسز لائن اپ ہیں کئی لاکھ کی تعداد میں یا نہیں ان کو جس قسم کے سوٹس چاہیے تاکہ ان کی اپنی زندگی اس سے متاثر نہ ہو کیا وہ سوٹس اور وہ ماسک ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہمارے پاس کتنے آئی سی یو کے بیڈز ہیں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پانچ فیصد لوگ جو ہیں وہ آئی سی یو میں جائیں گے ان کو ریسپیریٹرز کی ضرورت ہوگی تو جو مصبت تنقید ہے یا مصبت انپوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں حکومت کو ایک لائے عمل عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ عوام میں کانفیڈنس پیدا ہوتے ہیں یہ اب آپ بہت اچھی سیلیشنز دے رہے ہیں تو پھر اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے یہ اب آپ بہت اچھی سیلیشنز دے رہے ہیں یہ ہوتی ہے مصبت تنقید شہنر رضا صاحبہ بڑی دیر سے آپ خاموش ہیں آپ فرمائیے ایک تو سب سے پہلے لیکن سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں we all must appreciate کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کا کردار بہت اچھا ہے لیکن دوس جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو پاکستان تحریک انصاف ہو اپس میں الہج رہے ہیں کرونا وائرس کے خلاف اس وقت ایک نیشنل اتحاد نظر نہیں آرہا ہمیں سیاسی جماعتوں کا ریدہ جہاں تک بات ہے علجنے کی ہم تو علجنے نہیں رہے ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا صوبائی خودمختاری پہ یقین تھا ہم نے وہ صوبائی خودمختاری اپنے دوریں دور میں دی اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ ایک مثال بنے اور وائچوں نے بھی ہماری تعریف کی اور ہم یہ میسیج دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ کس طرح سے کم سہولیات میں لوگوں کے کم اویرنیس کے باوجود ہم ایک فائٹ کر رہے ہیں اور یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں آج کراچی کے ہم نے تمام مارکیٹس سوائے جہاں سے راشن ملتا ہے کریانا میڈیکل اسٹور ان کو ہم نے کھلا رکھا ہے کھانے کی وہ دکانے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ان سے ہم نے کہا ہے کہ یہاں سے بس آرڈر آپ کر سکتے ہیں گھر پہ سامان پہنچایا جا سکتا ہے کراچی کو بچانا بہت ضروری ہے کیونکہ کراچی پھر میں کہوں گی کہ یہ کراچی جو ہے ایک نومے خواب ہے کراچی رک گیا تو خدا نہ خاصتہ پاکستان رک جائے گا تو آج آپ کے پرگرام سے پہلے شاید میں بیس منٹ کا ایک ناب لیا ہے میں نے اور ہماری پھر میٹنگ ہے ڈسٹرک ایسٹ میرے پاس ہے کل میں نے ایک جمشے ٹاؤن میں ایک ہی جگہ پہ ہر شاپ پہ تین دفعہ گئی ہوں کیونکہ ہمارے کراچی کے لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہے اگر ان سے کہیں سمندری طوفان آنے والا ہے تو وہ سارے سمندر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے تو میڈیکل سٹور جو ہے وہ اس میں اتنا رش تھا مال میں رش تھا تو مجھے باقیدہ یہ مائنڈسٹ چینج کرنا ہے یہ مائنڈسٹ چینج کرنا ہے بہت سارا ٹویٹر پہ ادھر میں جھے ادھر میں نے قائدہ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے لوگوں کے آگے ہاتھ جڑیں کہ ہم آپ کے جس سے نکل کر آئیں پلیز آپ میڈیکل سٹور کے باہر کیوں بنا لیں دس دس لوگ اندر کریں میڈیکل سٹور سے لے کر ہم نے مال کے اندر لوگوں سے کہا جو لوگ کاؤنٹر پہ ہیں وہ ایک ماسک لگا لیں کیونکہ آپ ڈائریک ڈیل کر رہے ہیں تو جہاں سارے اچھا ہیں وہاں ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت کام کرنا ہے جو آج ہماری میٹنگ ہے اس میں ہم گراس روٹ لول تک اپنی کیمپین کو لے جانا ہے کیونکہ پہلا کام ہم نے یہ کر لیا کہ اب ہم نے انٹرا سٹی بس سرویس جو ہے آج رات سے ختم ہو جائے گی کراچی میں اب کوئی دوسرے شہر سے نہیں آ سکے گا اور نہ کراچی سے باہر جاستے گا یہ تو میں نے پہلے بھی اپریشیٹ کر دیا ہر بندہ اپریشیٹ کر رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا حکومت اور اپوزیشن مل کے اور دوسرے لوگوں کو ایک بات سے نکالنا ہے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہم سے جو میں نے تو یہاں تک بات کی کہ خدا کے لیے یہ سینٹائزر کی بطی سے ٹرک کی بطی سے ہٹا دیں گے گھر میں جو بھی سابون ہے اس سے بار بار ہاتھ دویں مود ہوئیں اور ہر چیز کو دھو کر استعمال کریں اور جس کو چھینکے آ رہی ہیں کھانسی ہے وہ اپنے موپے ٹیشو رکھیں کریں اور ٹیشو کو بھی بعد میں ایک چھوٹی سی بریک پر جانا ہے ہم تو سب سے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ نہیں آئے صداقت عباسی صاحب ہمیں بہرحال فون پہ جوائن کر رہے ہیں صداقت صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ بہت مہربانی وقت دینے کے لیے آپ کی اجازت ہو تو بریک لے لوں پہلے اور بریک کے بعد تفصیل سے آپ کا جواب لے لوں آج آج ٹھیک ہے جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کرونا وائرس حکومت اور آپوزیشن سیاسی جماعتل کے متحد ہو کے کیسے اس وائرس سے نمٹیں گی مزید بات کریں گے آفٹر آ شارٹ بریک جی ویلکم بیک آفر دو بریک ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے صداقت عباسی صاحب بہت شکریہ پرگرام میں جوائن کرنے کے لیے ایک تو آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے ریمارکس دیے ہیں آپزیویشن دی ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں حکومت کی اور پی آئی اے کی نا اہلی کی وجہ سے آیا اپوزیشن بھی آپ پہ بہت سخت تنقید کر رہی ہے کہ آپ لوگ کرونا وائرس سے اس طرح نہیں نمٹ رہے جتنا بڑا یہ پینڈیمک ہے لیکن آج میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے سارے اختلافات بھلا دیں سارے جگڑے بھلا دیں ساری باتیں بھلا دیں یونائیٹڈ ہو کے نیشنل فرانٹ پہ کیسے اس وائرس سے نمٹیں گے غریہ صاحب بہت شکریہ میں سمیتا ہوں جو آپ کی جو آپ نے بات کی ہے جو آپ کی خواہش ہے بلکل ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے میں بھی پاکستانی سنڈی پنجابی پتھان کی بجائے پاکستانی ہو اور یہ خودانہ خاصہ یہ مسئلہ کسی ایک صوبے کا نہیں ہے اگر یہ کسی جازے جس طریقے سے یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو اس سے کوئی بھی محفوظ رہاں بہت مشکل ہو جائے گا آلات بہت گمبی ہو جائیں گے اور پھر ہم کسی ایک بھی پاکستانی کہیں جہاں بھی وہ بیٹھا ہے اس کو تکلیف ہو چیئے تو پورے پاکستان تو تکلیف محسوس ہوتی ہے لہذا میں آپ سے اگری پر پاکستان کہ یہ ہمارا پی آئیے کے غفلت ہے ہمارا تافتان بارڈر پہ غفلت ہے ہمارے کورنٹ رائنگ پہ غفلت ہے یہ ساری باتیں ہماری تو غفلت ہے لیکن دنیا کے جو بہت ایڈوانس ملک ہیں جہاں ہر طرح کی سہت کی سہولتے ہیں ہر طرح کا سہت وہ کونسا بچا رہا ہے تو خدا رہا ہے اس بات سے کوئی ٹیٹی پوریٹیکس نہیں ہونے چاہیے کہ کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا اگر سین گورنمنٹ نے اچھا کیا ہے تو اس کی تحریف ہونی چاہیے اگر بلوچستان گورنمنٹ میں بھی اپنے بہت ناگفتہ بھی آلات کے باوجود ان کو روک کے رکھا وہاں پرنا دن اس کی بھی تحریف ہونی چاہیے اور بلکل میں آپ سے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں یہ بات ہوئی اور ایک تاسک فورس بنی رہی ہے چوبوں سے رافتہ بھی ہے اور میں نہیں شیال کہ ٹی وی کے علاوہ کوئی صوبائی وزرائے آلہ یا مرکسی حکومت کسی قسم کا کوئی سپارٹ کر رہی ہے بلکل ایک ٹیم ہو کے سارے لائے رہے ہیں کرونا کے خلاف اور میں سمجھوں کہ یہ جسے سوالسواری کی گورنمنٹ بھی بہت اچھا تعاون کر رہی ہے فیڈل گورنمنٹ بھی سپارٹ کر رہی ہے یہ آپ نے بڑی اچھے بات کی ہے یا آپ نے بڑی اچھے بات کی ہے سن گورنمنٹ کی تعریف کر کیسے داکت عباسی صاحب شہلا صاحبہ نوٹ کر لیں تعریف اور یہ سن گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کی میں تو کہتی ہوں کوئی تعریف کرے یا نہ کرے بس میرے جو اطراف کے لوگ ہیں وہ محفوظ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور مجھے بھی ان کے صدقے میں محفوظ رکھے تعریف کا کیا ہے بس کام ہونا چاہیے مصدق ملک صاحب جو میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ قومی اسیملی کا اجلاس آپ نے سمجھتے کہ چلتے رہنا چاہیے تھا صداقت صاحب میں بعد میں اس پر آپ سے بھی کمنٹ لوں گی کیونکہ اس وقت ایک بہت ایکسٹر آرڈری ٹائم ہے ہمارے پڑوسی ملک میں وہاں پہ لوگ سبا کا اجلاس انہوں نے کینسل کرنے کی درخواست کی تو وہ ریجیکٹ کر دی گئی کہ نہیں جی اس وقت عوام کی جو ہے صورتحال وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو آپ نے سمجھتے قومی اسیملی کا اجلاس چلتے رہنا چاہیے تھا وہاں سے تجاویز آتی وہاں پہ صورتحال دسکاس ہوتی کہ خامیاں کس کے صوبے میں یا وفاقی حکومت میں کیا کیا ہیں اور مل جل کے ان کو ایڈرس کرتے دیکھیں یہ تو سپیکر صاحب کو فیصلہ کرنا ہے یا میرے خال میں اگر صدر صاحب کو سینٹ وینٹ کا اجلاس بلاتے ہیں تو ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج مساجد کے اندر جانا جو ہے سعودی ایریبیا میں بند ہو گیا ہے اور انہوں نے سب کو کہا ہے کہ وہ گھر سے احترام سے اپنی نماز کے فرائض جو ہیں وہ ادا کریں تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وائرس کی سنگینی کتنی ہے صرف لوگوں کا اکٹھا کسی ایک جگہ پہ ہونا معاملہ نہیں ہے وہ لوگ جب باقی لوگوں کو انفیکٹ کرتے ہیں وہ معاملہ ہے مثلا سٹیٹسٹیکلی اگر آج ہمارے پاس اڑھائی سو لوگ ہیں یہ ایک اتنا عجیب و غریب وائرس ہے کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ آن ایبریج پانچ دن مگر چودہ دن تک اسمٹیمیٹک رہتا ہے یعنی اس کو نہ نزلہ ہوتا ہے نہ زکام نہ خانسی ابوخار اور وہ وائرس کو سپریڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج دھائی سو لوگوں کی تشخیص ہو چکی ہے تو اس وقت تقریباً تیرہ سو لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر رہے ہیں جو ابھی تک ڈائیگنوز نہیں ہوئے اگر ان میں سے ہر ایک دس لوگوں کو ایک ہفتے میں انفیکٹ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے ہفتے تیرہ ہزار ہوں گے اور اس سے اگلے ہفتے ایک لاکھ پینتیس ہزار ہوں گے ایک لاکھ پینتیس ہزار کا مطلب ہے کہ ہمیں کم از کم پانچ یا چھے یا سات ہزار نہیں یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہم دعاگو تو ہیں اور پریونشنز بھی کر رہے ہیں مگر جو میں نے آپ کے سامنے نمبرز پیش کی ہیں کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں جہاں پر یہ نہ ہوا ہو تو جب ایک لاکھ ہو جائیں یا سوا لاکھ ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پانچ ہزار آئی سی یو کے ریسپیریٹرز اور وہ ارینجمنٹس چاہیں ہماری کنسٹرکٹیو پارٹسیپیشن یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے یا حکومت کو مجبور کریں کہ وہ پانچ ہزار ہر لاکھ مریضوں کے پیچھے جو پانچ ہزار ہمیں وہ چاہیئے ریسپیریٹرز چاہیئے یا آئی سی یو لائک فسیلٹیز چاہیئے اس میں جتنی بھی پیدا کی جا سکیں چاہے پیپرا کے رول جو ہیں ان کو سسپینڈ کر کے باہر سے فوری طور پر منگوایا جائے مگر جو کچھ بھی کرنا ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ فوری طور پر کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی اس سے متاثر نہ ہو تو یہ ہے وہ جب آپ کہتی ہیں اکٹھے ہونا تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا کام اکٹھے ہونا نہیں اپوزیشن کا کام ہے کہ عوامی مفاد میں حکومت کو ساتھ لے کے چلے مگر ایک نئی نظر سے ہر بات کو انڈوز نہ کرے جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی آپ کو کہا کہ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم انڈوز کریں ہمارا کام یہ ہے کہ جو حقیقت میں مبنی چیزیں ہیں وہ عوام کے آگے لائیں آپ کے پروگرام کے ذریعے لائیں حکومت کو بھی ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا مطلب یہ کہ ان سے اختلاف کریں اور بہتر پولیسیز بنانے کی طرف ان کی توجہ مرکوز کروانے کی کوشش کریں یہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج آپ کے پروگرام میں میں بار بار مختلف سٹیٹسٹکس دے رہا ہوں تاکہ ایک مصبت طریقے سے اس بات کو آگے بڑھایا بہت اچھی بات ہے صداقت عباسی صاحب آپ اگری کریں گے مصدق ملک صاحب سے میں اگری نہیں کروں گا بلکہ میں اپریشیئٹ کروں گا یہی جذبہ چاہیے ہوتا ہے جب قوموں پر امتحان آتا ہے تو قومیں اپنے جو بامی اختلافات ہوتے ان کو بلا کے ایک یاد یاد ہوکر لڑتے ہیں اور جو انہیں باتیں ہی ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی کسی بات سے بھی میں بیس اگری کر سکتا ہوں دیکھر یہ ساری سنسبل باتیں اور میں جاتا کہ جلاس کی بات ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس وائرس کے پھیلنے کا بہت خطرہ ہو رہا ہے صداقت صاحب آپ کی آواز ڈرپ کر رہی ہے آپ ساتھ ساتھ اگر اپنی لوکیشن تھوڑی ہی چینج کرنے اب آرہی ہے میری آواز ابھی بہتر ہے جی بہتر ہے کہ یہ جتنی ہماری ونریبل معیشت ہے اور جتنی ہمارے ہمارے غربت ہے اگر ہمیں خدا نہ خاصہ یہ مسئلہ بڑھ گیاتا ہے تو ہمارے لیے سسٹین کرنا بہت مشکل ہوگا نہازا یہ اس میں ہمیں بالکل ان کی حال ستاکت صاحب آپ کی آواز پھر ڈرپ کر رہی ہے آپ کی آواز پھر سے ڈرپ کر رہی ہے آپ کائنڈلی اگر لوکیشن تھوڑی سی ایڈجسٹ کر لیں اپنی شہنر ازہ صاحبہ مصدق ملک صاحب نے تو بڑی اچھی تجاویز دے دی ہیں بڑی کنسٹرکٹری تجاویز کے حکومت کو کرنا کیا چاہیے اس وقت ملک کی سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے آپ کیا اس میں ایڈوائز کریں گی اور آپ کو لگتا ہے چلیں قومی سمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کوئی ایک یا آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے تمام سیاسی جماعتوں کی اس ایشو پر کوئی کہیں تو مل بیٹھیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تنقید نہ سنجھیں اگر میرے وزیر آزم اب تک یہ نہیں سمجھ رہے کہ جیسے کہ مصدق بھائی نے بھی کہا کہ یہ کس طرح سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے اور ہمیں اپنا اسیمبلی کا سیشن تو اس وقت بلا لینا چاہیے تھا جب ہم نے چین کی صورتحال دیکھی تھی کیونکہ چین کے جو تعلقات ہیں اس میں سب سے زیادہ ہمیں ہی ایفیکٹ ہونا تھا اس وقت ہم نے اس پہ بات نہیں کی آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کراچی کو لوگ ڈاؤن کیا ہے یا ہم لوگوں کو ایک کورنٹائن میں اس طرح سے رکھ رہے ہیں کہ ان کو گھروں تک محدود رکھیں تو اجلاس تو بلانا کی بات دوسری ہے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کو بچائیں برطانیہ کی پارلیمنٹ ایرین اس کا شکار ہو گئے ہیں اٹلی کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے ہمارے ہاں تو ہماری وفاقی گورنمنٹ اس پہ تنقید کر رہی ہے کہ سندھ نے لوگ ڈاؤن کیوں کر دیا مطلب اپنی فضول قسم کی خواہشات کے لیے شہر لوگ ڈاؤن ہو سکتے ہیں جس سے لڑنے کے لیے جس سے لڑنے کے لیے جس سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس وینٹی لیٹرز اور ہر چیز کی ہم اگر کاؤنٹ کریں تو ہمیں مشکل ہوگی اس کے اگر ہم میجرز لے رہے ہیں ایڈوانس تو اس پہ وزیر آزم اور شہباز گل کے نیگٹیو رائے آ رہی ہے سیشن پہ مسئلہ ہے شہرہ صاحبہ اسی پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ کنٹنیو کی جئے کہا گے اسی پہ صداکت صاحب کو ایک کمنٹ کرنا دیں جی صداکت صاحب دیکھیں جس طرح میں چاہتا ہوں اپوزیشن کا اپوزیشن سننا چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے اسی طرح پیپلز پارٹی کی گورنٹ ہے اور ملک کے دوسرے بڑے صبح پہ ان کی حکومت ہے اگر ہماری طرح سے بھی کوئی سجیشن آتی ہے کہ لاکڈاؤن کرنے سے ہمارے ان غریب لوگوں کا ٹیکسی والوں کا رکشہ والوں کا پیاری داروں کا جو ٹرانسپورٹ پہ کام کرتے ہیں جو ریسٹرانٹ میں کام کرتے ہیں جنہیں پیچاروں کا شاید ہزار بارہ سوٹ میں گزارا ہوتا ہے ان کے یہ مشکلات ہیں یہ بھی ہم کو پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ایک ہماری طرح سے سجیشن ہے اسیمبلی کا علاقہ ان کو بتانا ہے کہ جاری تھا وہ خدا نہ خاص تھا کسی اگر قابل ذکر حکومت یا اپوزیشن کے نمائندے کو یہ کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے علاقے ہماری سوسائیٹی میں بہت 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 پینک پھیل جائے گا اور بہت زیادہ اس کا خوف تاری ہو جائے گا صداقت صاحب ایک منٹ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سجیشن تھی وفاقی حکومت کے طرف سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو شیلہ صاحبہ یہ سجیشن تھی آپ اس کو تنقید مت سمجھیں جو لوگ ڈاؤن کی بات کی ہے اور صداقت صاحب کی بات تو ویلڈ ہے نہیں انہوں نے اس کو سمجھا نہیں انہوں نے اس کو سمجھا نہیں ریسٹورانٹ کھولے رہیں گے آپ وہاں جا کے بیٹھ کے کھانا نہیں کا سکتے آپ آرڈر کر سکتے دیکھئے وہاں جا کے بیٹھیں گے انٹریکٹ کریں گے مجمع لگائیں گے بڑتن استعمال ہوں گے وہاں کے لوگوں سے آپ باگ کریں گے تو ہم نے کاروبار کو یہ نہیں کیا ہاں اگر کپڑے کی دکانیں ہم بند کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو یہ اپنے عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں اگر ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ کتنے لوگ کہاں سے کیسے انٹر ہوئے کیونکہ اگر آپ اسے تنقید نہ سمجھیں تو میں کہوں گی کہ تفتان کی صورتحال بہت بری تھی وہاں پہ بہت بری صورتحال تھی بہت سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو چکی ہے وہاں پہ جو سندھ کے لوگ تھے ہم نے انہیں رکھ لیا لیکن باقی لوگ اس طرح سے نہیں جا سکے ان سے کتنے لوگ ملے کہاں کہاں تک گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے اسیملی کے سیشن کو ایکسٹینشن نہیں دی تو کم از کم ہم اپنے عوام کے لیے کر لیں گے یہ کام اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک ایک مہینے کی سیلری کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دیں گے اور ہم نے مختلف جو بیورکرائٹس ہیں ان کے بھی ایک پرسنٹیج رکھیے لیکن ہم پوری سیلری دیں گے اور ہم یہ خیال رکھ رہے ہیں ہمارے ہاں اس وقت بہت بڑا کارنٹین سینٹر بنایا ہے ہم نے سکھر میں لیبر ویلفیر کے فلائٹس جائے ان کو پھر نوابشاہ میں اور اب کراچی میں بھی لیبر اسکوائر پہ ہم نے کر دیا ہے ہم یہ خود کریں گے لیکن خدا نخستہ بس مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ کسی محلے میں کراچی کے کسی یوسی میں ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا تو ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کیا اتشاقات ہمیں ایسے لڑنا ہے اشارہ صاحب میں اگر مجھے ایک جملہ بولنے دیں دیکھیں میں دوبارہ سے ہمیں کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ سن گورنمنٹ یہ بلوچستان گورنمنٹ یہ پنجاب گورنمنٹ یہ مرکزی حکومت کپ حکومت ہم سب ایک ہیں اور بہرکل بھائی ہیں اس مسئلہ میں کسی ایک بھائی کو بھی کئی تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو اتنی تکلیف ہو گی لیکن ایک ہم سمجھ دے ہیں کہ یہ قومی پولیسی ہونی چاہیے تھیں تھوڑا سا یہ انہوں نے تھوڑا سا جلدبازی میں کر دیا کیونکہ ہمکمان نے جو کمیٹی بنائی دیا سر قومی پولیسی ہونی چاہیے تھی مطب یہ تو بنی ہے اور اس میں زہرہ بڑھ ہم تھکلی پوپیولیٹڈ ہے کہ ہم تھکلی پوپیولیٹڈ ہے ہم تھکلی پوپیولیٹڈ ہے سر یہ قومی پولیسی فیڈل گارمٹ نے ہی اور ظاہرہ وفاقی حکومت نے ہمارے ہاں مریض زیادہ ہیں آپ لوگوں کو کوارنٹین اچھا کر رہے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے یہ ہمیں بچ مست بات ہیں لیکن ہم جس بات پہ ہمارے مریض بھی زیادہ ہیں دیکھیں ہمارے ہاں مریض زیادہ ہیں مصدق ملک صاحب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اس وقت اپوزیشن ڈیڈر شباہ شریف پاکستان واپس نہیں آجانا چاہیے اس وقت نواز شریف صاحب کی بیماری زیادہ اہم ہے یا قوم کو جو بیماری کا خطرہ اور خدشہ بہت بڑھ چکا ہے وہ زیادہ اہم ہے صرف یہ بتا دے دونوں میں سے کیا اہم ہے اس وقت نہیں قوم کا جو ہمارا اس وقت جو برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے اور اس وقت جو کام ہم کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے میں اتنی انفرمیشن دے رہا ہوں شاید خاکان عباسی صاحب بھی تقریر کر چکے ہیں دیگر اپوزیشن لیڈرز بھی اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ بڑا اہم پہلو ہے اور شہباز صاحب بھی وہاں سے اپنے بیانات دے رہے ہیں مگر ان کو آنا چاہیے وہ آ رہے ہیں اور بہت جلد آ جائیں گے اگر دوسری طرف آپ یہ دیکھئے کہ جس ابھی بوہان سٹی جس کا ذکر کر رہے تھے وزیر خارجہ وہاں پہ اموات کی شرعہ جو ہے وہ چار اشاریہ تین فیصد ہے اور جو اٹلی میں اس وقت تین اشاریہ دو فیصد ہے اور کوریا میں تقریباً پوائنٹ سکس فیصد ہے تو یہ آپ کو رینج پتا چل گئی ہے اموات کی شرعہ کی اس کو اگر آپ مدے نظر رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا ایک تو وہ ڈیویسٹیشن ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب آپ سٹی کو شیٹ ڈاؤن کرتے ہیں ایک ایک وہ ڈیویسٹیشن ہے جو ایک اچھے خاصے گھر کے اجڑ جانے سے یا کسی فیملی میں کوئی بھی شخص جو کمارہ ہو کفیل ہو سارے خاندان کا اس کے مر جانے سے ہوتی ہے بالخصوص جو بوڑے لوگ ہیں جو ساٹھ اور ستر سال سے عمر جن کی زیادہ ہے وہ بہت زیادہ اس پہ سسیپٹیبل ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ مشکل فیصلہ ہے میں یہ بات ان کی عباسی صاحب کی بات مانتا ہوں کہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے مگر بیچ کا راستہ ہونا چاہیے جس طرح بھی شیلہ رضا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو آپ بند کر سکتے ہیں اس کو بند کر دیں کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہ کریں جس میں لوگ اکٹھے ہو سکیں اور اس کے بعد جہاں تک کاروباری چیزوں کو چلا سکتے ہیں بغیر اس سوشل گیادرنگ کے اس کو کریں یہ پالیسی ہے یہ بڑا ڈیلیکیٹ ڈانس ہے جو ہمیں کرنا ہوگا لیکن میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے سخت اقدامات لینے چاہیے ابھی میں نے آپ کو چین کا ذکر کیا اور آپ کو بتایا کہ ساڑھے ساتھ کروڑ ساری سبتر کروڑ لوگ انہوں نے کارنٹین کر دیئے تھے سبتر کروڑ پاکستان کی آبادی بیس کروڑ ہے اگر آپ کو میں اگزیکٹلی بتاؤں تو سیون ہنڈرڈ سکسٹی ملین سبتر کروڑ اور ساٹھ لاکھ لوگ انہوں نے کارنٹین اور سوشل آئیسلیشن میں ڈال دیا تھے تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ چین کی طرح ہمارا جو انسیڈنس ریٹ ہے جو لوگ تشخیص ہو رہے ہیں وہ نیچے آئیں تو ہمیں بڑے بولڈ ڈیسیشن کرنے پڑیں گے اور بڑی جلد کرنے پڑیں گے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں پینک نہیں پھیلانا چاہیے صرف ٹریڈبل انفرمیشن دینی چاہیے لیکن پولیسی ایسی بنانی چاہیے جس سے عوام کا اعتماد بحال ہو اور لوگوں کو یہ لگے کہ ہاں آپوزیشن بھی اور حکومت بھی ایسے کام کر رہے ہیں جس میں لوگوں کی بقاہ ہے لوگوں کی حیات ہے لوگوں کی صحیح شیادر عزت صاحبہ آپ کا کلوزنگ کمنٹ پلیس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا نہ خاصتہ کسی ایک علاقے میں یہ محلے میں یوسی میں وارڈ میں کہیں ایک مریض نکل آیا تو بہت مشکل ہو جائے گی تو خدا کے لیے تنقید کے بجائے جتنا ہے جو ہے ہم کیور کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے کیونکہ علاج سے بہتر تو کیوری علاج سے بہتر جو ہے وہ اعتیاد ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک صداقت عباسی صاحب سر آپ نے بات سنو بلکل میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو ہے نا اعتیاد علاج سے بہتر ہے اور ہم کوئی بلکل ان کی کسی بات پہ ہمیں کوئی ان کی نیت پہ شک نہیں ہے یہ بڑا اچھا طریقے سے اپنا کر رہے ہیں لیکن بارال اس میں ایک پوائنٹ او ویو ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو پوری قوم پر اکٹھا ہوتا کہ اگر لاکڈاؤن کرنا ہے تو اگر پنجاب نے لاکڈاؤن نہیں کیا اور کے پی کے نہیں کیا صداقت ہمارے ہاں کیسے زیادہ ہیں اور آبادی بھی زیادہ ہے اپنے کونسکوینسز ہوں گے ایک کونسکوینس ہی بنائی جائے اور جو آباری جو ایک نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابھی ہم نے بند نہیں کرنا لیکن اس پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس میں جو اس کے کونسکوینسز بند کرنے کے ہوں گے وہ بھی کوئی اس وائرس کے افیکٹ سے کوئی زیادہ کام نہیں ہوں گا جس طرح کہ لوگ ہمارے پچیزد لوگ ایک ٹائم کی روٹی کے لیے پریشان ہے اس لیے بہرحال یہ بات ہے لیکن میں اس کے باوجود تمام اپوزیشن کو بالکل حکومت کی طرف سے پوری طرح ہم ان کی جو اچھی سٹیشن ہے ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ایک قوم بن کے تمام اختلافات بلا کے اس مسئلے کو دنیا کے ساتھ بہتر طریقے سے چلاتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے صداقہ علیہ عباسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب شہلہ رضا صاحبہ یہ تکا پروگرام چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں پالیسی کے حوالے سے اختلافات ہیں کہ حکمت عملی کیا کرنی چاہیے یہ اختلافات یہ گیپس جتنی جلدی فل ان ہو جائیں کیونکہ وائرس انتہائی تباہکن ہے وہ نہ سند دیکھ رہا ہے نہ بلوچستان دیکھ رہا ہے نہ پنجاب دیکھ رہا ہے نہ کیپی دیکھ رہا ہے نہ گلگت پلتستان نہ کشمیر پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے اور پورے پاکستان کو مل کے لڑنا ہے I'll see you tomorrow Allah Hafiz